ہر ایک کا موجزہ ہر نبی کا موجزہ اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے اس لیے فرمایا فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ چونکہ مجھے اللہ نے جو موجزہ تا فرمایا ہے یہ قیامت تک کے لیے زندہ موجزہ ہے اس لیے مجھے امید ہے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت والے دن سارے انبیاء سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے اَرْجُوا أَنْ أَكُونَ فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں سارے نبیوں سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے کہ مجھے اللہ نے اتنا زیادہ زبردست طاقت والا اور زندہ موجزہ تا فرمایا فرمایا کہ اے حبید صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دی میں تو اپنے رب کی طرف سے جو کچھ وحی آتی ہے میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں یہی تو وہ دلائل ہیں یہی تو وہ موچتے ہیں تمہیں سجھائی نہیں دیتے تو شیطان تمہارے اوپر اثر کر گیا ہے اگر تم اللہ کا ذکر کرو تو تمہیں یہ سجھائی دینے لگیں تم نے تو اپنے معاملات خراب کر لی ہے شیطان کی پیروی کر کے وگر نہ اللہ کا قرآن روشن دلائل دیئے ہوئے ہیں یہی وہ دلائل اور روشن نشانیاں ہیں جو رب کی طرف سے آگئیں اسی میں ہدایت ہے اسی میں رحمت ہے سبحان اللہ تین یہاں پہ جو خصوصیات قرآن کی بیان ہوئیں بسائر روشن دلائل ہدایت اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو گئی ہدایت قرآن سے ملتی ہے ہدایت کسی اور چیز سے نہیں ملتی لیکن ہر ایک کو نہیں ملتی اس کو ملتی ہے جو قرآن سے ہدایت لینے کی نیت سے اس کو پڑے ہدایت لینے کی نیت ہو تو قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے اور جو ہدایت لینے کی نیت سے نہ پڑے اس کو قرآن ہدایت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اس کے اندر اتنی ہی غیرت اور انا ہے جتنی اللہ کی ذات میں غیرت اور انا ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے جو اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ میرا اللہ میری سنتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے اس کے لئے اعلان ہے میں صرف سنتا نہیں ہوں بلکہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اس کو قبول کرتا ہوں جب بھی پکار اور جن کا خیال یہ ہے کہ مردہ تو ڈیریکٹ سنتا ہے اللہ ڈیریکٹ نہیں سنتا اندازہ تو کیجئے مردے کو سننے کے لئے واسطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو سننے کے لئے واسطے کی ضرورت ہے جو یہ سمجھتا ہے اللہ کے بارے میں جو یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ ڈیریکٹ نہیں سنتا اس کی اللہ واقعا نہیں سنتا اس لئے نہیں سنتا کہ آنا عندہ ون عبدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں اللہ کا قانون یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ کے بارے میں یہ گمان ہی نہیں رکھتا کہ وہ میری سنتا ہے تو وہ نہیں سنتا تو جیسا جس کا گمان ہے اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے اور یہی معاملہ قرآن کا ہے قرآن بھی ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جیسا وہ اس کے بارے میں گمان رکھتا ہے جو قرآن کے بارے میں ایک گمان رکھتا ہے کہ قرآن مجھے ہدایت دے گا یہ ہدایت کی کتاب ہے مجھے سیدھے رستے پر لے جائے گا قرآن اس کو سیدھے رستے پر لے جاتا ہے جو قرآن کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے یہ شفا کی کتاب ہے قرآن اس کو شفا دے دیتا ہے ہدایت نہیں دیتا جو اس سے قرآن کو پڑھتا ہے جنتر منتر کے لیے اللہ حکم وہ میں نے کسی جنتری میں پڑھا کہ اس میں لکھا تھا کہ دشمن کو مارنے کا طریقہ اور پتہ نہیں کتنے سو دفعہ آپ سورہ مضمل پڑھیں اور پتہ نہیں کیا کریں اور قبرستان سے مٹی لے کے آئے ایک مٹھی اور اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے دفعہ پڑھ کے سورہ مضمل تو پھر وہ مٹی جا کے دشمن کے دروازے پہ پھینک دیں اور اکتالیس دن کے اندر اندر آپ کا دشمن مار جائے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِ قرآن بندے مارنے کے لیے ہے تو جس شخص نے جو اس کے ساتھ معاملہ رکھا قرآن اس کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے اور جو قرآن کے ساتھ یہ معاملہ رکھتا ہی نہیں جس کے اندر یہ تڑپ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہدایت دینے والی چیز ہے جو ہدایت مانگتا ہی نہیں قرآن سے وہ اس کو ہدایت نہیں ملتی کو جو فہم مانگتا ہے اس کو فہم مل جاتا ہے جو شفا مانگتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے جو برکت مانگتا ہے اس کو برکت مل جاتی ہے لیکن ہدایت اس کو ملتی ہے جو نیت رکھتا ہے کہ میں نے ہدایت لینی ہے وَهُدَن ہے یہ ہدایت لیکن يُدِلُّ بھی کثیرہ وَيَهْدِ بھی کثیرہ بہت سارے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اللہ اکبر وَرَحْمَة اور یہ رحمت ہے سراسر رحمت ہے قرآن رحمت لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ لیکن ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں جس کا یہ ایمان ہے کہ قرآن میرے مسائل کا حل ہے تو قرآن اس کے مسئلے حل کر دیتا ہے جس کو یہ ایمان ہے کہ یہ قرآن مجھے وہ رہنمائی فراہم کر دے گا جو مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زمانت دے دے گی تو اس کو قرآن دے دیتا ہے وہ ہدایت اور جس کا یہ غمان ہے کہ نہیں وہ ایمان ہی نہیں رکھتا اس لئے اہل علم نے کہا کہ قرآن کے پانچ حقوق میں سے سب سے پہلا حق ایمان رکھنا ہے آپ کا ایمان ہو قرآن کے اوپر ایک تو یہ منزل من اللہ ہے اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے ایک ایک حرف اس کا اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اس کے اندر اس قرآن کے اندر جتنے بھی احکام ہیں جتنے بھی اس کے اندر اللہ تعالی نے روشن دلائل دیئے ہیں جو کچھ اس قرآن میں نازل ہوا ہے وہ سراسر ہدایت ہے اور یہ میرے مسائل حل کرنے میں یہ قرآن کافی ہے جس کو یہ ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے اللہ اگر اس کو تو ایمان کے بغیر تو قرآن سے کوئی استفادہ حاصل نہیں ہوتا وہ اگر فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے استفادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایمان رکھے نمبر واحد اور پھر یہ بھی ایمان رکھے اس ایمان کے اندر یہ تفصیل بھی شابل ہے کہ یہ قرآن کوئی کتاب میں لکھا ہوا کسی کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا گیا یہ مکہ کی کسی لائبریری میں نہیں اترا یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں لاکھے کسی نے نہیں رکھ دیا بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے اور اس قرآن کی ہر وہ بات جو ہم تک پہنچی ہے اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ذریعہ بنایا گیا لہٰذا صاحب قرآن کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے یہ یہ بھی اس ایمان کی تفصیل بشاہت ہے ایمان نمبر واحد اور پھر اس کے بعد ہے کہ اس کو پڑھے ایمان رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرے تلاوت کرنا اللہ کی بادت ہے پھر تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھے چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے پر عمل کرے اور پانچوں حق یہ ہے کہ اس کو آگے بھی پہنچائے لوگوں تک پہنچائے یہ پانچ حق ہیں قرآن کے اور ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کا حق لے پھر اس کے اوپر رحمت ہوتی حدو و رحمہ رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو لپیٹ پہ لے لیتی ہے قرآن سننے سے اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تین نشانیاں تو بتا دی تین خصوصیات یہاں قرآن کی بتا کے کہ اسی میں روشن دلیلیں ہیں اسی میں ہدایت ہے اسی میں رحمت ہے لیکن ہر ایک کو نہیں ملتی لی قومیوں میں پہلی بات تو یہ بتا دی کہ یہ اہل ایمان کے لیے ہے اور ساتھ بتا دیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ رحمت کیسے ہوگی رحمت ایسے ہوگی کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ پوری طرح توجہ سے سنو کان لگا کے سنو پورا تکلف کے ساتھ صلاحیتیں لگا کے سنو وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پھر امید بنیں گی کہ تمہارے اوپر رحمت ہو جائے تاکہ تمہارے اوپر رحمت کیا جائے اللہ اکبر کفار کیا کرتے تھے بات ہو رہی تھی شیعتین کے بھائیوں کی جو شیعتین کے بھائی ہیں وہ کرتے کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی مخالبت کرتے تھے ان کا طرز عمل یہ تھا اور سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ان کا آپس میں وطیرہ یہ تھا کہ ایسا کرو کہ قرآن جب پڑھا جائے نا تو اس کو نہ سنا کرو لا تسمعو لہاد القرآن قرآن کو نہ سنا کرو وَلْغَوْ فِيهِ اور شور مچا دیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر حرم میں آکے نماز پڑھتے تھے نماز کے اندر آپ قرآن پڑھتے تھے تو ظاہر ہے وہ تو عرب قرآن کو سمجھنے والے تھے قرآن ان کے اوپر اثر کرتا تھا اور کیونکہ قرآن کی تاثیر سے وہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے لہذا انہوں نے پلان کر لیا کہ جب بھی یہ قرآن پڑھیں تو نہ سنا کرو شور مچا دیا کرو کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن سننے سے یہ آدمی اس کی تاثیر کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن کی تاثیر تو ہے اور خاص طور پر وہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں اللہ اکبر اسی لیے جو بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ نجم تلاوت فرمائی تو قریشی سردار چھپ چھپ کے سن رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ فرمایا آیت سجدہ پہ جا کے تو وہ سارے قریشی سردار بھی بغیر سوچے سمجھے اس قدر وہ مبہوت ہو گئے تھے قرآن سنتے ہوئے کہ وہ بھی بغیر سوچے سمجھے سجدہ میں چلے گے ان کو کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تھا سجدہ کرتے ہوئے کہ جب یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ قریشی سرداروں نے اسلام کو بول کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو پیچھے وہ بھی سجدہ میں گئے جب لوگوں نے دیکھا سب لوگوں کو یہ پھرتے رہے اپنی دلیلیں دیتے ہوئے اور اپنی جسٹیفکیشن دیتے ہوئے کہ وہ جی ہم نے تو اس لیے کیا تھا اور ہم نے تو اس لیے کیا تھا اور اس کو مورخین نے اور صیرت نگاروں نے واقعہ غرانیق کے نام سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا پھر بہنہ انہوں نے یہ بنایا جھوٹ بکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سورہ نجم تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے سورہ نجم کی آیات کے وزن پر انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بن ذالک سمہ نعوذ باللہ بن ذالک کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ہماری دیویوں کا نام لیا تھا اس لیے ہم نے غرانیق کا مطلب دیویاں تو انہوں نے ہماری دیویوں کا نام لیا تھا اس لیے ہم نے سجدہ کیا اور ایک اپنی طرف سے ایک تقبند یہ کی کہ تِلْكَ الْغَرَانِيقَ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا کہ یہ جو دیویاں ہیں یہ بڑی بلند مرتبہ ہیں اور ان کی جو شفاعت ہے وہ قبول کی جائے گی وہ کہتے ہیں انہوں نے ان کا نام لیا تھا تو ہم نے سجدہ کیا یعنی یہ جھوٹ بنا لیا اپنی طرف سے اس کی جسٹیفکیشن دینے کے اگرچہ یہ واقعہ صیرت نگاروں نے لکھا ہے اور مورخین نے لکھا ہے اور محدثین کے اصول پر یہ ثابت نہیں ہوتا یہ واقعہ مورخین کے اصول پر یہ واقعہ ہے اسی لئے اس کے اوپر بہت ساری لیدے بھی ہوئی ہے اور مورخین نے اور اہل علم نے بڑا کلام کیا اس واقعے کے اوپر تو بہرحال اس کا واقعہ یہ ہو یا نہ ہو ایک بات تو یقینی تھی کہ کفار کو قرآن سن کر کچھ نہ کچھ تاثیر پوچتی تھی اس سے بچنے کے لئے انہوں نے یہ پالیسی بنا لی تھی کہ ایسا کر لیا کریں یہ قرآن سنائی نہیں کرنے اس قرآن کو نہ سنا کرو اور جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں تو شور بچا دیا کرو اس سے کیا ہوگا تاکہ تمہاری آواز غالب آ جائے ایک تو یہ معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب جائے اور تمہاری آواز اس کے اوپر غالب آ جائے کوئی بات سنائی نہ دے ایسا شور و غل مچا دیا کرو اور دوسرا معنی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں تک نہ پھیلنے پائے اور غلبہ تمہارے ہاتھ میں رہے لا اللہ ہم تغلبون اللہ یہ کفار کی پولیسی تھی جو اخوان الشیاطین ہیں ان کی پولیسی تھی اللہ یہاں ان کی اس پولیسی کا جواب فرما رہا تمہیں کیا معلوم موجزہ مانگنے والو تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کا قرآن کتنا بڑا موجزہ ہے کہ تمہاری تو ساری پولیسی غلط ہے تم نے تو جو پولیسی بنائی ہے اس پولیسی والے کو کبھی قرآن کی رحمت سے کبھی فائدہ نہیں ملتا اس کو کبھی بھی قرآن کی ہدایت سے ہدایت نہیں ملتی اور وہ کبھی بھی ان بسائر کو ان روشن دلائل کو کبھی وہ دیکھ سکنے کے قابل نہیں ہوتا اس کو کیا پتا کہ قرآن کے اندر کیا ہے کیونکہ اس کی پولیسی غلط ہے لہذا اللہ تعالی نے ان کی اس پولیسی کے بالکل ایک ایک حصے کو ایڈریس فرمائے فرمایا تمہاری سب سے پہلی پولیسی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ لا تسمعو لحاظر قرآن اس کو نہ سنو موجزہ اس طرح نظر نہیں آتا ہدایت اس طرح نہیں ملتی رحمت اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی قرآن کو نہ سننے سے بلکہ جب قرآن پڑھا جائے تو فستمعو لہو اس پولیسی کو یوں بدلو کہ غور سے سنا کرو اور جو تمہاری پولیسی ہے والغو فیہی کہ شور مچا دیا کرو اس کے مقابلے میں فرمایا وانسے تو بدبختو خاموش ہو جایا کرو تمہیں تمہیں موجزے کیسے نظر آئے تمہیں قرآن کی تاثیر کیسے پہنچے تمہیں ہدایت کیسے ملے تمہیں رحمت کیسے ملے جبکہ تم تو شور مچا دیتے ہو قرآن کو نہ سننے کی پولیسی وقال اللہ دین کافروں لا تسمعو لہذا القرآن اس قرآن کو نہ سنا کرو تم نے جب پولیسی یہ بنائی ہے تو تمہیں کیسے قرآن سے استفادہ ملے عددہ اکبر یہ توفیق کیسے ملے قرآن سے استفادے کی فرمایا کہ فستمعو لہو غور سے سنا کرو لا تسمعو والی پولیسی چھوڑو فستمعو لہو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہیں بھی پڑھا جا رہا ہو تو اس کو اس کی طرف غور کرنا چاہیے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے جو اگنور کرتا ہے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاسکتا قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے ون سے دور خاموش ہو جانا چاہیے شور نہیں مچانا آواز نہیں آنی چاہیے شور نہیں مچانا بلکہ خاموشی اختیار کرنی ہے اور انہوں نے تیسری بات کہی تھی لعلکم تغلبون کہ تاکہ تم تامیاب ہو جاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ اس کے جواب میں فرمایا لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے تاکہ تم اس رحم سے اس رحمت سے مستفید ہو جاؤ جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر رکھی ہے تو گویا ان کی تینوں باتیں تینوں نکات جو تھے ان کی پولیسی کے اللہ کریم نے ان تینوں کو ایڈریس کر کے گویا یہ فرمایا کہ تم جیسا قرآن کے ساتھ سلوک رکھے ہوئے ہو تمہیں یہ دلائل نظر کیسے آئے تمہیں یہ رحمت ملے کیسے تم اسے ہدایت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اگر تم نے فائدہ اٹھانا ہے تو تینوں نکات کو یوں کر لو کہ فستمعو لہو وانسے تو لعلکم ترحمون کہ اس کو گوھر سے سنو خاموش ہو جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے اللہ یہ جتنی بھی بات ہم نے اب تک پڑھی ہے اس کے سیاق و سباک میں کسی کو دکت نہیں ہوئی اور کسی کو دکت نہیں ہوتی اس کو سمجھنے میں کہ یہ سورت العراف مکی صورت ہے اور اس وقت جو مخاتبین تھے مشرقین مکہ تھے اور ان کو جو کہا جا رہا ہے ان کی اس پالیسی کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے جو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کہ بیان فرما دی کہ وہ قال اللہ دین کفر کافروں کا نقطہ نظر یہ تھا اس کے مقابلے میں اللہ نے اپنی پالیسی دے لی لہذا اس کو سمجھنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی کہ یہ کفار مکہ یہ مشرقین مکہ کو ایک خطاب تھا اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں قرآن کے اندر موجزے اس لیے نظر نہیں آتے قرآن کی رحمت اس لیے تمہیں نہیں ملتی اور قرآن سے ہدایت تمہیں اس لیے نہیں ملتی کہ تمہارا سارا جو رویہ ہے قرآن کے ساتھ وہ غلط ہے لیکن اس سے پھر بعض علماء نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن جب بھی پڑھا جائے یہ اپنے مفہوم میں عام ہے اور یقیناً عام ہے اپنے مفہوم میں عام ہے اور اس کو عام مفہوم کرتے ہوئے پھر اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ جب نماز کے اندر امام بلند آواز سے قیرات کرتا ہے تو پیچھے سے جو مقتدی ہیں وہ خاموشی اتطیار کرے اور ظاہر ہے وہ ان سے تو جب وہ حکم عام ہے تو یہ جو مقتدی ہیں ان کے اوپر بھی لگو ہوتا ہے پھر اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ جب امام قرآن کر رہا ہوتا ہے تو مقتدی کو کچھ بھی نہیں پڑھنا اور سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی اور جو سورہ ساتھ ملا کر پڑھتا ہے وہ بھی نہیں پڑھنی اور یہ واقعتاً ایسا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شروع شروع میں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام پیچھے پیچھے پڑھتے تھے اور بلند آواز سے پڑھتے تھے یعنی جیسے ایک آواز سے پڑھتے تھے خاموشی سے نہیں خاموش نہیں ہوتے تھے بلکہ پڑھتے رہتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گویا ایک شور مچا ہوا ہوتا تھا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے جو پڑھنے والا ہے وہ تو مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس نے آگے پڑھنا ہے لوگ ابھی پیچھے پڑھ رہے ہیں تو یہ اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر ظاہر ہے وہ پڑھتے اس طرح بھی نہیں تھے کہ وہ بہت بلندہ واضح سے پڑھتے ہوں لیکن اس قدر بہرحال پڑھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات کرنا مشکل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پوچھا کہ تم میرے پیچھے پیچھے پڑھتے ہو سب نے کہا ہاں ہم پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایہ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے اس لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی لہٰذا اگر اس ان سے تو خاموش رہ جاؤ میں اگر امام کی قرات کے پیچھے خاموش ہونا تھا بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص فرما دی کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک خاص بات ہے کیونکہ آپ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ اس کے بغیر کیونکہ نماز نہیں ہوتی اس لیے آپ اس کو پڑھ لیا کرو اور باقی اور کچھ نہ پڑھا یہ عجیب حیرت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے ان سے تو سے امام کے پیچھے اس کی قرات کرتے ہوئے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کا مسئلہ یہاں سے اخذ کیا ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی اخذ کر لیا ہے کہ امام چاہے سرری نماز پڑھ رہا ہو یعنی امام اگر سرری نماز بھی پڑھ رہا ہے یعنی وہ قرات نہیں کر رہا تو وہ کہتے ہیں پھر بھی سورہ فاتحہ مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ امام پڑھ رہا ہے اور امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے اور وہ پڑھ لے گا بس مقتدی کافی ہے چاہے وہ سرری نماز ہے خاموشی سے پڑھ رہا ہے پھر بھی پیچھے مقتدی نہ پڑھے تو بہرحال چونکہ بہت ساری حدیث اس کے بارے میں وضاحت سے موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی تو جن لوگوں نے اس خاموش رہنے کو مقتدی کا خاموش رہنا قرار دیا ہے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو وہ بھی مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ امام جب قرار کر لیتا ہے تو وہی قرار مقتدی کے لئے بھی کافی ہوتی یہ ان کا خیال یہ ہے حالانکہ خاموشی کے ساتھ کوئی آدمی پیچھے پڑھ لے خاموشی اختیار کرنا اور سری طور پر پڑھنا یہ دونوں بیعق وقت ممکن ہے صرف جاہری طور پر جب آدمی ظاہر ہے آدمی جب سری طور پر پڑھ رہا ہوتا ہے تو امام بھی خاموش ہوتا ہے یعنی زہر کی نماز میں اثر کی نماز میں امام خاموش ہوتا ہے وہ بول تو نہیں رہا ہوتا لیکن وہ پڑھ رہا ہوتا ہے بائن ہی اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ خاموش ہوتا ہے چھوڑ نہیں بچا رہا ہوتا تو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو پڑھنا خاموشی کے منافی نہیں ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ جن لوگوں کے ہاں یہ مسئلہ موجود ہے کہ امام کی قرارات کافی ہے اور خاموش رہنا چاہیے ان لوگوں کے ہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ فجر کی نماز ہو رہی ہونا تو سنتیں پڑھ لینی چاہیے فجر کی نماز ہو رہی ہو تو سنتیں پڑھ لینی چاہیے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جب فرضوں کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے پاس کوئی نماز نہیں ہوتی اور جب کوئی نماز نہیں ہوتی تو ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ فجر کی سنتیں اس قدر اہمیت کی حامل ہیں کہ اگر آدمی پڑھ سکے امام کے دوسری رکعت کے رکوع تک اس کا یہ خیال ہو کہ دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے پہلے میں مل جاؤں گا تو انہوں نے یہ حساب لگایا ہوا ہے تو اس سے پہلے پہلے پڑھ لینی چاہیے لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے پیچھے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ جب وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ان سے توبالہ حکم نہیں لگو ہوتا جب امام قرات کر رہا ہے آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اس وقت یہ ان سے توبالہ حکم لگو نہیں ہوتا اور جس وقت امام کے پیچھے خاموشی سے کوئی شک سورہ فاتحہ پڑھے تو پھر لگو ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ علماء کی ایک بحث ہے علماء کی ایک رائے ہے لیکن اس بات سے کسی بھی عالم کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی اس سے کسی کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہ صحیح حدیث ہیں ایک حدیث نہیں ہے کئی حدیث ہیں اس لئے کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے اختلاف صرف یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے اور ظاہر سی بات ہے اگر امام کے پیچھے نہ پڑھنا اس انسطور سے ثابت ہوتا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ بات واضح ہے اور کسی کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی کہ یہ مکہ کی صورت ہے اور یہ مشرقین مکہ کے اس طرز عمل کے خلاف اللہ کریم نے یہ حکم دیا ہے لہٰذا اگر اس کو اس حکم کو عام سمجھتے ہوئے نماز کے اوپر بھی اس کا اطلاع کر لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان اس کی تخصیص کر دیتا ہے کہ ایک خاص حکم ہے سورة الفاتحہ کا اس کے علاوہ باقی قرآن کے اوپر اس کا حکم لاغو ہوگا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آیا باقی نہ پڑھا کرو سورة الفاتحہ پڑھ لیا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو بہرحال یہ ایک رائے تھی میں نے اس لیے اس کا ذکر کر دیا کہ اس کو اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان سے تو سے حالانکہ کوئی شخص اگر سری طور پر پڑھ رہا ہو تو وہ خاموش ہی ہوتا ہے وہ آواز سے نہیں پڑھ رہا ہوتا تو خاموش رہتے ہوئے پڑھ لینا ممکن ہے اگر آپ کو خاموش رہتے ہوئے پڑھنے سے کوئی آواز نکل رہی ہو اور خاموشی ٹوٹ رہی ہو تو پھر واقعہ تنہی پڑھنا چاہیے کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ ان سے تو اس کو خاموشی سے پڑھنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے وَذْكُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً اور اپنے رب کو یاد کرتے رہو فی نفس اپنے دل ہی دل میں تضرعاً آجزی کے ساتھ وَخِیفَةً اور خوف کے ساتھ ڈرتے ہوئے اللہ کی یاد اللہ اکبر وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اور زیادہ بلند آواز نہ کیا کرو دونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بات کو بلند کرنے کی بجائے آہستہ آہستہ ذکر کرتے رہو اور یہ کب کرنا ہے بِالْغُدُوِّ بِالْعَصَوَالِ سُبْوَ وَرْشَامِ وَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ اب یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جس جس نے قرآن کی رحمت سے مستفید ہونا ہے جس جس نے قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے جس جس نے شیطان سے بچنا ہے اور شیطان کے حد کردوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے وہ صبح و شام کے اذکار کرے جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھا کرے غدو اور آسال کے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں کہتے ہیں آسال اصیل کی جمع ہے اور یہ غدو بھی ایک وقت کے لیے بولا جاتا ہے اور اصیل بھی ایک وقت کے لیے بولا جاتا ہے غدو ویسے تو عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ غدو کا معنی صبح ہے اور آسال کا معنی شام لیکن خصوصیت کے ساتھ جو فجر کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر طلوعِ افتاب تک کا جو وقت ہے اس کو غدو بھی کہتے ہیں اور جو اثر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کا جو وقت ہے وہ آسال کہلاتا ہے یہ اصیل کہلاتا ہے تو اس لیے یہ خصوصیت کے ساتھ یہ اوقات ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے اور پھر اس کو بہت زیادہ بلند آواز نہیں کرنی چاہیے ایک عدب یہ سکھا دیا اور ایک عدب یہ سکھا دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں رکھتے ہوئے خوف کے ساتھ اور اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتے ہوئے اور ایک مجرم کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس طرح سے ذکر کرنا چاہیے پوری ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسم تھوڑی پوری کرنی ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہوں دل میں اللہ کا خوف نہ ہو آپ ذکر کر رہے ہوں دل میں آجزی نہ ہو انکساری نہ ہو گڑ گڑاہٹ پیدا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے آدمی ذکر کرتے ہوئے بھی غافلوں میں سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ تو صبح و شام کے اذکار اور ساری مسنون دعائیں یہ بہترین ذریعہ ہیں شیطان کے ہر قسم کے اتکندوں سے بچنے کا لہٰذا وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی قَدَفْ لَحْمَنْ تَذَكَّعُ وَدَكَرَسْمُ رَبِّهِ فَصَلَّ ہر وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی نماز پڑھی اور اللہ کا ذکر کیا تو یہ تین باتیں میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں یہ اصول علاج بھی یہ اصول تحفظ بھی ہیں یہ اصول علاج بھی ہم سب کو خاص طور پر برنسگیر پاک و ہند میں ہر شخص کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے کچھ کیا ہے اور ہر تیسرا بندہ کہتا ہے مجھے کسی نے کچھ کر دیا مسئلہ ادھر ہوتا ہے اپنے اندر اور ہم سمجھتے ہیں کسی نے کچھ کسی نے کچھ نہیں کیا ہم نے خود اپنے ساتھ کیا ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے پاکیزگی ہم اختیار نہیں کرتے ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگی یعنی جو آپ کے اندر کا عقیدہ ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے کپڑے پاک ہونے چاہیے اور جسم پاک ہونا چاہیے گھر کے اندر بستر چادریں پوششیں کالین ہر چیز گھر کے اندر کوئی ناپاک چیز نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح سے یہ آج کل ناپاکی کو پریزرب کرنے کے لیے جو بچوں کو پیمپر لگائے جاتے ہیں یہ بھی ناپاکی جاری رہتی ہے بچے ناپاک پھرتے ہیں مائیں جو ہیں بے فکر ہوکے وہ اس کو لے کے پھرتی رہتی ہیں شام کو کریں گے پیمپر چینج یا جب انہوں کو فرصت پلتی ہے وہ پیمپر چینج کرتے ہیں تو وہ گندگی لے کے پھلتا ہے بچہ اس کا اثرات ہوں گے آپ کے اوپر پاکیزگی اولین فرصت میں پاکیزگی اختیار کیجئے نماز اور گھر میں اگر کوئی ایک بھی بچہ بے نماز ہے دس سال سے بڑا اس کی نوست تو پڑے گی اور نوست سارے گھر پر پڑتی ہے بے نمازی کی نوست وہ صرف اپنے آپ پر نہیں پڑتی سب پر پڑتی اور اس کے ساتھ غسل اور جو وضوح ہے وہ بھی پورا ہے اور تیسری چیز اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں کم از کم اس کی حد یہ ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جائے یہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے وَذْكُ الرَّبَّكَ تَذْرُّعًا وَذْكُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذْرُّعًا اپنے دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کیا کرو آجزی کے ساتھ خوف کی کیفیت لیے ہوئے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلُ اور بلند آواز کی بجائے آہستہ آواز بلکل اپنے یعنی لوگوں کو نہیں سنانا اللہ کو سنانا ہے اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے تو آپ دل میں بھی خیال کرتے ہیں تو اللہ سن لیتا ہے بس زبان سے عدا ہوتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ سنتا رہے جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبْدَغِبَيْنَ دَالِكَ سَبِيدًا نہ بلند ہو نہ بہت آہستہ ہو بس درمیانی آپ رکھیں جس طرح کی کیفیت ہے آپ اگر اکیلے بیٹھے ہیں تو آواز تھوڑی بلند بھی ہو سکتی ہے اگر آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو آپ بالکل آہستہ کریں تاکہ آپ کی اور اللہ کے ساتھ جو مناجات چل رہی ہے اس کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّك سبحان اللہ جو لوگ تیرے رب کے نزدیک ہیں رب کا قرب حاصل کی ہوئے اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ عِنْدَ رَبِّك جو رب کے پاس ہے اب رب کے پاس کیسے ہیں رب کے پاس ہم کیسے ہو سکتے ہیں رب کہاں ہے الرحمن علی العرش استواء اللہ تو عرش پہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے لیکن اپنی علم کے اعتبار سے وہ ہر جگہ پر شکتے ہیں اور کس جگہ پر ہے ہمارے تو وہ شارق سے زیادہ قریب ہے اللہ اکبر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْبِ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تو جو اللہ کے قریب ہیں اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں جیسے جیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں